ملک پر چوبیس ہزار ارب روپے کا قرضہ کیسے چڑھا وزیراعظم کا ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کمیشن میں ایف بی آر ایسی سی پی آئی ایس کے نمائندے شامل ہوں گے کہتے ہیں ان کی جان بھی چلی جائے چوروں اور ڈاکھوں کو نہیں چھوڑیں گے تحقیقات کریں گے دس سال میں کس طرح ملک کو تباہ کیا گیا حکومت گرانے کی دھمکی دینے والے کسی اور کو بلیک میل کریں پاکستان کے دس ارب ڈالرز کے بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ اقام منی لانڈری کے طریقے تھے یہ ڈرائیور اور سیکیورٹی گار کے نام پر پیسہ منگوا رہے ہیں زرداری نے سو ارب روپے کی منی لانڈری کی نیا پاکستان ریاست مدینہ کے رسولوں پر بنے گا پاکستان عظیم ملک بننے جا رہا ہے سب قانون کے سامنے برابر ہیں قوم سے خطاب ترقیاتی کاموں کے لیے اٹھارہ سو ارب روپے مقتص ہوں گے ٹیکس وصولیوں کا حدف پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے رکھا گیا ہے وفاقی بجٹ کا حسارہ تین ہزار پانچ سو سات ارب روپے ہوگا دفاعی بجٹ ایک ہزار ایک سو پچاس ارب روپے برقرار وزیراعظم عمران خان سمید وفاقی کابینہ کا اپنی تنخواہوں میں دس فیصد رضا قرانہ کمی کا اعلان ملک میں کم سے کم تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو مقرر پینشن میں دس فیصد اضافہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اضافے کا اعلان گریڈ سترہ سے بیس تک کے ملازمین کو پانچ فیصد ریلیف ملے گا گریڈ ایکیس اور بائیس والوں کی تکواہ نہیں بڑھائی جائے گی پشک دودھ کریم پنیر فلیور دودھ پر دس فیچر ٹیکس آئیل گھی اور کوکنگ آئیل پر سترہ فیصد جی ایس چی نافز چینی پر سیل ٹیکس آٹھ سے برہا کر سترہ فیصد کر دیا گیا ایل این جی پر پانچ فیصد کسٹم ڈیوٹی آئیل چمڑے کی مسنوات پر سیل ٹیکس سترہ فیصد ہوگا ماربل کی سنت کو ملنے والی بجلی مزید مہنگی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج بجٹ کی کافیاں پھار دیں سپیکر ڈائس کا گہراؤ کر کے آئیل میں بجٹ نام منظور کے نارے حکومتی اراغین نے وزیراعظم کی نشیس پر ہیپاظتی انحصار قائم کیا اپوزیشن کے گو نیازی گو کے نارے شیباز شریف بھی بازو پر کالی پتی بان کر اجلاس میں شریف ہوئے ایمکی ایم کے بانی التاہ حسین لندن میں گرفتار سپورٹنڈ یار نے صبح بانی ایمکی ایم کے گھر پر چھاپا مارا اور پولیس سٹیشن منتقل کر دیا گفتاری دو ہزار سولہ میں نفرت انگیز تقریف بھر کی گئی ایمکی ایم کے دفتر اور سیکٹریٹ کی تلاش جاری پاکستان نے ایف آئی اے کے ذریعے انٹرکول کو حوالگی کی ترخواست دے رکھی ہے سمندر پاڑ بیٹھے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف مہادر آئی اور ملک کون نے کہہ چکے تھے کی بات کرتے ہیں وہ جان لی جب تک ہمارے بہادر جوان ہیں ملک پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی انکری وہ بھی قانون کی شکنجی میں ہوں گے آصف علی زرداری کے بعد نیب نے حمزہ شہباز کو بھی گرفتار کر لیا اساس آجات اور رمضان چگر ملکیس میں زمانت کی درخواستیں واپس لینے پر حمزہ شہباز کی عبوری زمانت خارج نیب ٹیم نے لاہور ہائی کور سے گرفتار کر کے نیب آفیس منتقل کر دیا سپیکر پنجاب اساملی کو خط لکھ کر گفتاری سے آگاہ کر دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں کی کوئی ثبوت لے آئے میں سیاست چھوڑ دوں گا دامن صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا وہ انسان کو حمد دیتی ہے ایک شیر میں قوم کی نظر کرنا چاہتا ہوں کس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے کانون کی حکمرانی ہوگی تو ہر کسی کے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ غلطی کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے وہ حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو وہ کسی بھی ادارے میں ہو دو پڑی شخصیات کا کانون کی گرفت میں آنا بری پیش رکھت ہے طاقت پر اور غریب کے لیے یک سا کانون سے حکومت نے عوام کے دل جت لیے ڈوکٹر فیدوس آشی کابان کا رد عمل فواد چودی کہتے ہیں کہ ذاتاری اور شریف خاندار کی جہل کیاکرہ پی جی آئی کے انتخابی باتوں کا اہم باق تھا ملک کو لٹنے والوں کو بہت پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کی جو وعدہ تھا پاکستان کے لوگوں سے وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک طاقتور احتساب کی بنیاد رکھیں گے اور اگر ہم یہ بنیاد نہیں رکھتے تو ہم اپنے اپوزیشن کی گرفتاریوں سے نالائک آزم خود کو نہیں بچا سکتے مریم نواز کا ٹویٹ کہتی ہیں ٹوٹی پوٹی اور آخری سانسلیتی حکومت رید کی دیوار ہے حمزہ آپ سر بلند ہو کے رہنا کٹ پتلی تماشا ختم ہونے والا ہے مریم اور انگزیب کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی انتقام کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی عمران خان ایک مضموم ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں میگا منی لوڈنی کیس آسف زرداری کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور سابق صدر کو 21 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سابق صدر کی عدالت پیشی پر سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے سابق صدر نے کہا کہ میری گرفتاری دباؤ بڑھانے کا سیاسی حربہ ہے میں عمران خان کو لندن بھاگتے دیکھ رہا ہوں لوگوں کی تکالیف بڑھ رہی ہیں اس لئے عوام کے پاس جا رہے ہیں آسف زرداری سے متعلق عدالتی فیصلے کے حلاف انٹراکوٹ اپیلز دائر کریں گے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو نفیصہ شاہ کہتی ہیں کہ عمران خان بوکلاہٹ کا شکار ہیں اس لئے اپوزیشن راہنماوں کی گرفتاریاں شروع کر دی گئے ہیں آسف زرداری کے خلاف مقدمات اسی گواہان اور بارہ سے زائد ریفرنس تیار کر گئے اندرون اور بیرون ملکس کے ذریعے رقم جاتی اور کون وصول کرتا تھا انویسٹیگیشن چارٹ میں سب کچھ موجود زائے کے مطابق کئی کمپنیز اور پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے بیشنر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے لئے کام کر رہے ہیں اور نئی کہانی اور نیا ہے شیر دل ہیرو نئی آزمائش کو گرا کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھائے گا ہالیوڈ ایکشن ایڈوینچر فیلم دیو ہار 2 کا ٹویلر جاری جل سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی